السلام علیکم امان زرق اسد اور آج ہمارے سپیشل گیسٹ احمد بھئی اللہ کا شکر حمدللہ آپ سنائے خیریت سے ہیں الحمدللہ احمد بھئی جو ہیں وہ بائی پروفیشن وہ لائر وہ لائر پڑھاتے بھی ہیں بیکن ہاؤس کالج میں جی بیکن ہاؤس انٹرنیشنل کالج انٹرنیشنل کالج میں کچھ ویوز شاید ہمارے پیچانے ہیں انہیں یوت کلب کی پاڈکاست ہیں جہاں پہ وہ فریکونٹ گیسٹ رہے ہیں اور اس کے علاوہ احمد بھئی جو ہیں وہ اسلامرلیجن.com کے ساتھ ایک بہترین کام کر رہے ہیں جس کے اندر یہ جو نون مسلمز ہوتے ہیں ایک آن لائن پورٹل ہے جو دعویٰ بیسیکلی دیتے ہیں لوگوں کو جو نون مسلمز ہیں ان کو اسلام کی طرف لانے کا دستہ دکھاتے ہیں ان کی کوئیریز ہم آنسر کرتے ہیں اگر ان کے کوئی قویسچنز ہوں اسلام کے بارے میں جو بہت اچھا کام ہے اللہ آپ کو عجب دے اس کا الحمدللہ اور آج ہم نے آپ کو بلائیا بگوز آج جو ہماری ڈسکشن ہے وہ ریوالف کرے گی جو لوکل کلچر ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ کمپیر کریں جو ایک اسلامی وی آف لائیف ہے جو قرآن حدیث کے طرح ہمیں پتا ہے کہ یہ طریقہ ہے کہ ہمیں اپنی سوسائیٹی کو آرگنیز کرنا چاہیے آف دو بیٹ تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا جاؤں گا کہ آپ پاکستان کے معاشرے کو دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک جو لوکل کلچر ہے وہ جوکسٹرپوزڈ ہے اسلامی وی آف لائیف کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایرگولارٹیز ہیں کیونکہ جس طرح ہم نے پہلے بھی اس پاڈکاس پر ڈسکس کیا اسلام جس طریقے سے آیا ہے پاکستان میں وہ کافی ایک لمبا وایا تھا اس طرح آمان نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا کہ وہ سینٹرل ایزیا کے تھوڑا آیا سینٹرل ایزیا میں وہ عرب مبالے کے تھوڑا آیا تو وہ دو تین یعنی کہ ہاتھ سوچ کر کے ہمارے پاس آیا تو آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں I think ابھی جو کرنٹ جو لینڈسکیپ ہے اس کے اندر most definitely اسلام کا ایک انفلونس ہے ہمارے لوکل کلچر کی اوپر وہ ہمیشہ ہوگا یعنی کہیں بھی اسلام آئے گا تو وہ تھوڑا بہت لوکل کلچر کو انفلونس تو کرے گا لیکن اگر آپ ابھی کی میرے سے بات کریں تو ابھی زیادہ جو ایک کلچرل انفلونس ہے وہ شاید لبرلزم کا ہے بجائے اسلام کا اور شاید ایک کشما کش بھی ہے لیکن if you talk about our parents and their parents تو وہاں پہ شاید لبرلزم کا ایک قسم کیا اٹیک نہیں ہے کلچرل اٹیک نہیں ہے اور وہاں پہ زیادہ سندھی کلچر ایک سیکرہ یا پتھانوں کا جو کلچر ہے اس وقت جو i think کہ narratives کی جنگ چل رہی ہے اس وقت اس وقت i think کہ اسلام بھی اپنے آپ کو assert کر رہا ہے i think in the last couple of decades جو ہے there have been more people who are now practicing as well youngsters especially احمد بھئی آپ کو نہیں لکھتا یہ بہت بڑا claim ہے کہ ایک country جو مانی جاتی ہے کہ majority یہ conservative population ہے اس کو آپ کہیں کہ یہاں پہ liberalism کا رجحان زیادہ ہے ان جیسے کہ بہت چھوٹی percentage ہے جو liberal ہے that's true چھوٹی percentage تو ہے اگر آپ numbers کے اندر دیکھیں لیکن آواز شاید ان کی سب سے بڑی ہے اور ہم جب ایک global village میں جب رہتے ہیں تو it's not only about us representing that culture or not or people within our society it's about you know ہمارا exposure کس چیز کی اوپر ہے یا ہم aspire کس culture کی طرف کر رہے ہیں کہ ہم aspire کر رہے ہیں اپنا local پنجابی culture کی طرف یا aspire کر رہے ہیں ہم اسلامی culture کی طرف یا aspire کر رہے ہیں ہم ایک western liberal culture کی طرف ہماری aspirations کی ہیں سو وہ تو کافی کلیر ہے کہ because dominant culture جو ہے میبی پوری دنیا کا dominant culture ہے وہ western liberal secular culture ہے تو ہم aspire کرتے ہیں اس کی طرف تو aspiration کافی زیادہ matter کرتی ہے because آپ کا success کے matrix بھی اس کے ساتھ جج کیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس شاید population بہت تھوڑی ہو جو اس کو actually represent کرتی ہو یا embody کرتی ہو لیکن جو نہیں بھی کر رہے وہ بھی aspire اسی کی طرف شاید کر رہے ہیں آپ کہنے کا مقصد کہ influence وہ زیادہ hold کرتے ہیں influence but natural because جو بھی قوم حکم کر رہی ہوگی اور جو بھی sort of ruling class ہوگی وہ influence کرے گی جو ruled ہیں یا جن کو محکوم جو ہیں جن کے اوپر حکم کیا جا رہا ہے جب اسلامی ورلڈ کے اندر ایک زمانے میں جو christian ورلڈ ہے وہ arab ڈریس پہنتے لیٹن کو چھوڑ رہے بلکہ میں نے کتاب پڑھی دی اس کے اندر پادری لیمنٹ کر رہا ہے اور اس نے پورا پیسج لکھا تھا اور اگر آپ پیسج پڑھیں ایسے لگتا کہ ہمارا ہی نوجوان ہیں قرآن سے دور ہوگئے ہیں اربی سے دور ہوگئے ہیں اپنی زبان سے ثقافت ہسٹری آف دی ورل کے اندر کہ جہاں بھی لوگ جو کچھ نہ کچھ انفلونس کریں گے وہ رول کر رہے ہوں گے تو جو لوگ رول ہیں وہ ایسپائر کریں گے ان کی طرح بننے کے لیے اور اپنے سکسیس کے میٹرکس بھی شاید اسی طرح چینج کر لیں گے ای کیونکہ اس کا بہت زیادہ جو اس کی وجہ ہے وہ پیٹرو ڈالرز بھی ہے سعودی انفلونس بھی ہے سعودی انفلونس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ جو ہے ایراب آئیز ہو رہا ہے ہمارا اسلام فر اگزامپل آپ دیکھیں گے رمضان کو رمضان کہنا شروع کیا رہا ہے الباکستان والی میم جو الباکستان والا کیا ہے اس کو میم کرتے ہیں زیادہ تر لوگ ان لوگوں کا بس چلے تو یہ پاکستان کے بجائے الباکستان تو وہ ایک فنومنا ہے لیکن اس کا تعلق جو ہے جو سعودی کے اندر بھوم آیا ہے پیٹرو ڈالر کی وجہ سے انہوں جو سکول مزدوری کی شکل میں ہو اور ٹریڈ کی شکل میں ہو بھی اس کا ایک 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 اسلام یا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس کی جنریشن تھی نا وہ پوسٹ کلونیل اور گورا مائنڈ سیٹ وہ بھی ختم ہوتا جا رہے کیونکہ اب بکوز سوشل میڈیا ایکسس بھی لوگ ہوں کہا تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنے واؤڈ نہیں ہے بائی دی لیبرل کلچر اس لحاظ سے شاید یہاں پہ آپ نے دو باتیں کی ہیں جو کمپلیٹلی ڈسٹنکٹ ہیں ان سے کانٹرڈیٹری ہیں ایک ہردیٹری تھا گورا کلچر شاید ہمارے کنزمشن پیٹرنز کی تھرو چاہے وہ میڈیا کی کنزمشن ہو پروڈکٹ کی ہو اور ایسپریشن کی تھرو یعنی جو سوشل انڈکیشن ہوتی ہیں ہمارے جوان کی ہم نے لیبرل بننا ہے تو اپنی کنزمشن کی تھرو یعنی ایک گورے صاحب کو چوڑ کے اب جو ایک ہولی ووڈ میں ہوتی ہے جو فیشن ٹرنڈز وہاں سے آتے ہیں ہیپ ہم میوزک وغیرہ سے آتے ہیں فلم ای ٹی وی جنرلی اور اف خورس یہ آئی فون اور یہ سارے جو انڈرویڈ ٹکنالوجی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سے وہ کلونیل زم کی جان چھٹ رہی تھی اور لوگ بائی ہوک اور بائی کروک چاہے وہ سعودی انفلونس سے مذہب کی طرف آ رہے تھے یا وہ اپنی نیچرل انکلنیشن کی طرف جا رہے تھے اب وہ ایک اور پاس سے نکل گیا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کنزمشن کے تھرو میبی لیبرلائیز ہم کہہ سکتے ہم اس کل جو لیبرل کلچر ہے اس نے بہت سکسیسفل ہی نا ایک لحاظ سے آرگینکل ان کو ایسے بنا دیا یعنی ان کے اندر یہ سرائیت کر گی یہ چیز کہ اس کو انہوں نے ڈیورس کر دیا گورے کے ساتھ گورے کے لیے انٹرنزکل اس کی چیز نہیں ہے یہ ہمارے لیے بھی یہ ہمارا ڈریس کوڈ بھی اب ہم اس کو اس کو اس کرتے گورے کے ساتھ جیسے ہمارے پیرنٹ شاید کرتی ہوں یا ان کی جنریشن کرتی ہوں جب ٹائے پہننے کا فتوہ زمانہ اور ہے اب اگر آپ ٹائے پہنیں گے تو شاید کورپیٹ یا آفیس کلچر ساتھ نیمور پہن سو ایون دو ہمارا ایک موو ٹورڈ کنزرورٹیوزم ہے اسلام پسند لوگ زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ایک مکشر ہے جہاں پہ وہ اپنی ایڈیالز جو ویس سے بھی لے رہے ہیں کنزمشن کی ویس جو کنزیوم کس طرح آپ سگنلنگ کر رہے ہیں کنزمشن کے ثرو یعنی گاڑی آپ کے پاس کون سی گھر کیسا ہے موبائل کیسا ہے کپڑے کیسا ہے ایون دو وہ پریکٹسنگ ہوگا نماز پڑھ رہا ہوگا سب کچھ کر رہا ہوگا لیکن اس کے اندر حولیسٹک جو اسلام جو چینج چاہ رہا تھا کہ آپ کا نسب این بلکل چینج ہو وہ صرف شاید رہ گیا کہ اس کو چینج کر آپ پھر کہنے کہ اسلام کا پولٹیکل اور سوشو اکنومک ایسپیکٹ ہے اسلام مذہب زماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا عمل عملیات جو ہیں ان کے اندر پریکٹس بڑھتی جاری عبادات کے اندر جو ففٹی سکسٹی سے لے تحریک چلیں جماعت اسلامی کے ساتھ لوگ اٹیج ہوئے تنظیم اسلامی کے ساتھ اٹیج ہوئے تبلیغی جماعت لیسر لیول پہ مختلف اس طرح کی جماعت پھر اسکری جماعت بنی بہت زیادہ جو وہ زیل تھی اس مذہبی طبقے کے اندر بڑھ ایک کنزروٹیو معاشرہ ہے اور ایک کھوٹا سا لیبرل معاشرہ اگزیس کرتا ہے اس کنزروٹیو معاشرے کی جیسے زیل کم بھی ہوئی جا رہی ہے ان کی طاقت بزری ہے تیکنیلوجی انویویشن یعنی سیکنڈ اس کو کہتے انڈرسٹیل ریولوشن جو ہے جو آئی ٹی ریولوشن ہے اس کے بزریے یہ کمزور ہوتے گئے گیس آٹ ہوتے گئے اراک وار کے اندر افغان وار کے اندر فیلڈ فیلڈ پولیٹیکل اٹیمٹس ان کی مختلف رہی سکسٹی سیونٹی اٹی کے اندر اور یہ کلچرل سٹرونگ ہوتے بھی گئے یعنی ٹی وی ایک پوائنٹ تھا جہاں پہ لوگ ٹی وی کو حرام سمجھتے تھے مجھے یاد ہے مولوی صاحب خطبہ دیتے کہ ٹی وی شیطان کا ڈبہ شیطان کا ڈبہ ہے شیطان کا ڈبہ ہے شیطان کا بیٹا نہیں یوٹیوب اپنے الگوریتم کے تحت چیزے میں ایک بیہیویر انفورس کرتا آپ سرٹن انگل پہ جائیں گے تو میں پرسوں اینک لینے گیا ہوں خدا کی قسم اینک لینے گیا ہوں پرسوں اپنی بیوی کے ساتھ خرید لی اس نے بھی نارمل آج میں نے سکرولنگ کی ہے اس کے اوپر مجھے صرف اینکل آ رہی نہیں چلو ڈیٹا بیچ کی ہوتا ہے بٹ تو کیوریٹ ونز مائنڈ ٹورڈ کنزمشن 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 یہ انکی یہ انکی اب دو سال میں ٹوٹے گی نہیں تو نہیں لینے لیکن دے نو کہ کمپلسیو بائنگ ہوگی مجھو اس کا فیشن نہیں پسند آیا فاست فیشن ہزار دوزار کی اینک ایک ٹھیک ہے نا آپ شرٹیں دیکھیں مطلب آپ اگر ٹی شرٹ اور جینز کا کلچر ہے یہی ہے کہ آپ مہینے مہینے کے اندر آپ کپڑے بدل سکتے ہیں جو کہ نہیں conceivable تھا in our teen childhood years تو with fast fashion and do you think with fast consumption comes I mean بہت simply put آپ پر time ہی نہیں ہے to be ideologically driven let's say let's put it as that آپ پر time ہی نہیں ہے بیٹن سرکس والی بات ہے نا آپ کنزمشن کے اندر بیٹن سرکس اتنا زیادہ ہے اس میں کہ you don't have time to think about the bigger ideas or bigger ideals and goals and ideology وغیرہ لیکن تم نے جو پہلے بات کیا نا وہ بہی important ہے کہ gas out بھی ہوگئے ہیں اتنی زیادہ movements اور لگا دی ہیں انہوں نے ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں یا شاید وہ بھی اب ٹینٹ ہو گئے ہیں اسی consumption اور اسی چیز کی وجہ سے جو اکثر بات ہوتی ہے کہ ہمارے والدین ہمارے بچپن میں اور تھے اور فونوں کے بعد سے ہمارے والدین different ہیں جب سے ہمارے والدین کے پاس فون آئے they have become more liberal than consumption یعنی constantly تو ویڈیو تک یہ فیل کری ویڈیو پاپولیشن نہ رییچ پاکستان مجیب ریمان کے جان ریلی ریلی کیے تب تک ریلی تنظیمیں اگزیس کاری تھی لیکن لوکل پاپولیشن نے کیوں نہیں ریسپوند کیا ایک ریلیجیس کال کو ریلی 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 رہی ہے جماعتوں میں لیکن they were too slow to adapt to the times and they still too slow to adapt to the times and جب بھی آپ ایسے کروگے whenever you're too slow to adapt تو عوام تو چلتی جارہی آگے اور وہ تو موو کر رہی دیں کوئی ایسی چیز جس میں سلو ایسرار احمد صاحب کی ایک میرے لئے بہت بڑی انسپریشن ہے ابھی بھی لوگوں کو ایکٹیولی انفلونس کر رہے لیکن ان کی بھی ایک تنظیم تھی انٹائرلی پیس فل تھی لیکن آج میں خود بیٹھ کر ہم امان اور میں یہ اکثر ڈسکس کرتے کہ maybe this is not the way پاکستان میں ہو یا دنیا میں اکلا تو وہ کیپ لگایا ہو ہوتی ہیں آپ کے اوپر تو اس کو بریک کرنا بھی بہت مشکل کام ہے خاص صحبہ مورڈن سٹیٹ کے ساتھ لڑنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا اور ہے ایک جماعت کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ مورڈن سٹیٹ نا ان کے اوپر ہمیشہ ایک کیپ لگاوا تھا ہمیشہ whether they realized it or not ان کے اوپر لگاوا تھا کیپ تو ان کو بھی ریلیسٹک ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے تھی اپنے ساتھ بھی اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کیا چینج ہم لے کے آسکتے رائی سو جماعت تیار ہوگی بیعت کی بنیاد تیار ہوگی ان کی تسکیہ نفس ہوگا وہ قرآن کے ایکسپرٹ بنیں گے وہ ہر فیلڈ اور شعبے میں جا اور ایک پیسفل ایک کریٹیکل ماس ان کا اتنا ہو جائے گا کہ وہ سوڑ سوڑی دیسوڑیڈیانس کے تہت ہی وہ توپل کر دیں گے which ہمیں کہ جو مورڈن ڈیموکریسی کی کنٹرول میکنیزم ہوتے ہیں گرنمنٹ اپریٹیس سے جو اگزیس کرتے ہیں وہ کسی بھی چیز کو کریٹیکل ماس پر نہیں جانے دیتے ہیں اگر آپ کسی بھی مومنٹ کی بات کر رہے ہیں کسی بھی کیا کہتے ہیں ملک کی بات کر لیں ٹی جو limiter on liberal agenda وہ ہٹایا جا رہے ہیں آہ 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 جو conservative agenda اس کو کچھ سبجیکس کی جاتا باقی نہیں لیں فور example ہمارا جو overall cinema culture بہت change لیں مجھے بچوان میں یاد انڈین موویز نہیں ملتی تھی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ سپریٹ بحث ہے لیکن میں صرف ایک trajectory کی بات کر رہا ہوں اب سومت سو کہ ہمارے ہاں باروی بھی premiere کار رہی ہے اوپن ہائیمر بھی لگ رہی ہے ہر قسم کی مووی لگ رہی ہے تو جو آپ کی پرائیویٹ سپیس میں بھی کنزمشن ہوئی تھی اب وہ public ڈسپلی ساتھ کنزمشن ملک کو آہستہ آہستہ ایک لبرل ڈیموکسی کی طرف لے جانے پلان ایجنڈا تو بھار سے ایک تیہ ہے ہمارے لئے اور جس قسم کے حالات ہمارے ہیں اب ہم ہم سوورن سٹیٹس بلکل بھی نہیں ہے یعنی خاص طور پہ پاکستان ایک سوورن سٹیٹ نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے تو ہم سب کو پتا ہے لیکن گوئنگ بیک تو دی اریجنل آئیڈیا جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ گیس آؤٹ ہو گئے ہیں میں ایک 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 اس کو achieve کیا 2013 تھا شاید 1213 1213 میں وہ democracy کے تھو آگیا اوپر لیکن آپ دیکھیں سسٹم اس قسم کا تھا کہ فارغ ہو گیا اور اگر جو آہاں بھی جاتا ہے اب اردوگان بھی اسلامی اورینٹیشن اس کے ساتھ لگی لیکن لیکن اس پلی رول تو ہماری جو مویمنٹ ہیں ہیں they were too late in realizing کہ number one ایک cap لگی تھی اور جب آپ پتہ لگ گیا کہ ایک cap لگی ہے تو پھر آپ اپنا جو objective ہیں اس کو اسی طرح منور کرتے ہو آپ ریلیسٹک expectations دیتے ہو لوگوں کو بھی کیونکہ جب لوگوں کو آپ ایک utopia sell کرتے ہو وہ utopia جو ہے یا وہ idea جو ہے وہ ideal جو ہے وہ جب achieve نہیں ہو سکتا تو وہ disheartening ہوتا خالد محمود عباسی صاحب ہے جی 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 انہوں نے اسی بنیاد پر breakaway کیا تھا بیکوز تنظیم اسلامی started to be influenced by local politics and vice versa ڈاکر سار کے سامانے میں وہ بہت insular تھے اور بڑے وہ resist کر لیتے تھے سٹیٹ کے pressure کو but نئی management کے انڈر کوئی سی آیا ان کو اسپیشلی یہ پیٹی آئی تسلوی ری کوئٹ جماعت اور وہ ڈاکٹر سار ساتھ شروع سہی ہیں پہلے مہدودی صاحب کے ساتھ تھے پہلے مہدودی ساتھ انشاءاللہ دس تن بعد بہت اچھا ہوتا ان کے پینلیس بھی اچھے ہوتے دوسرے چیز وہ یہ کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ لی چھوٹے چھوٹے سیمینارز کرتے ہیں قرآن کے اوپر قرآن کی لیکچر سیریز اور لوگوں کی اخلاقیات ان کی تسکیہ نفس اور ان کو پرپیر کرنا پریکٹیکل لائف کے لئے again i'm sure in some vague way وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے critical mass achieve کرنا ہے and he doesn't you know but their goals seem more realistic i'm not saying that this is more realistic than تظیم Islam I think ہم realistic goals رکھنے چاہئے اور انہی پر work کرنا سی ہے and maybe ہمارے بعد کی generations اس کو آگے shift کر سکتی یا push کر سکتی سی لنگ کو اور اوپر میں تھوڑا سا اس کو push back دینا چاہتا ہوں let's say ہم discuss کر رہے ہیں کہ ایسی تنظیم میں fail کی ہیں لیکن at the same time it's easier said than done and this is no criticism to these جماعتیں جو اتنا effort سراکات بھی ہیں ان کی بہت ضرور کام کے قرآن سے جوڑنا لو کو بڑا کام صرف ان کی political aspect میں بھی discuss کر رہے ہیں وہ بھی کپی کپیسٹی میں understand ہم critical analysis کر رہے ہیں ان کی success rates اگر ہم اپنی بڑوں سے نہیں سیکھیں گے تو moving forward i don't think you know ایک چیز کی بات کی ہے ایڈ آگیا اس کا لوگ یہ بھی notice کرتے ہیں کہ content creation کو بھی even کیونکہ یہ borders irrelevant ہو جاتے اس میں کوئی ہم ایک ملک specific بات نہیں ہے facebook international platform ہے لیکن content creation کے rules اتنے سخت ہیں کہ آپ حلقہ سے دھر ادھر ہو وہ آپ کی ویڈیو اور اس کا پاکستانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے اپنے ملک کے کلچر سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے ایک ایک گلوبل ایڈیو سیریس یہ ہی ہے مجھے نہیں سمجھ جاری میں اس کو کیسے بیان کریں انفرسنیت کہ اگر آپ ایک یونیورسل کلچر کریں جس رہا میں آپ کے پوائن پر جنگ عظیم دون کے بعد جب خواتین ورک پلیس میں آئیں ایک اور ٹیکس پوپلیشن آگئی آپ کے پاس کنزمشن کرنے کے لیے ڈی ٹائم ٹی وی کا کونسپ آیا ڈی تھے وہ اس کے اوپر خاتون بھی پھر بچے آئے کنزمشن کے اندر گئے اگر آپ کوکا کولا وغیرہ کے کبھی آپ پڑھیں ان کے مارکٹنگ جو مینیولز ہوتی ہیں وہ بات کرتے ہیں ہم نے سٹمک شیئر کیسے ون کرنا ہے کہ we have to consume the maximum amount of سٹمک شیر تو وہ اب کیا کریں گے کہ شیئر پارٹ پہ سٹوک کریں بچے وہ رنگ برنگ ہے کارٹون کریکٹر ہوتا ہے شگری سٹیکھولڈر سٹیٹس اور کورپریشن کورپریشن میکس مور سنس کہ اگر آپ یونیورسل لوگ کو ایک فر اجامپل اگر سارے لوگ میں بڑی اجی بھی اجامپل دوں کائلی جینر کا یا مارکٹ بڑی ہو جاتی ہے اگر سارے ایک ٹائپ اف میک خرید کائلی جینر کی وجہ سے تو پروڈکشن بھی اس کی حسان ہے یعنی ہینڈی کرافٹ مار رہے ہیں فر اجامپل لوگ انڈیویجول یونیک سٹائلز کو مار رہے ہیں اپنے 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 کڑتے کو یا اپنی شرٹ کو یا کوئی یونیک اپنا ٹچ دینا کہ اس کو بھی فور گو کر رہے ہیں اب لوگ سنیکر ہیں کنزمشن آسان ہوئی جا یعنی ایک چکن ایک ریلیشنشپ ہے ان دونوں کا دونوں اگر سرے کو سرف کر رہے ہیں یعنی یہ سیلف سرving ہے ہیومن نیچر کے یہ بلکل ان ان لائن ہے کہ لوگ مار کنزمشن مار بلیجر آپ کو اور ایوٹیلیٹی چاہیے اور آپ کو دوپمین چاہیے تو in کلچر رائج ہونا چاہیے کیا اسلام کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈیزائر کے ساتھ لڑائی کر جس ہم کہ رہے کہ آپ اسلام کا ایک جو ہم ایک میتھوڈالوجی ایسی بنائیں کہ جو ڈیزائر ڈریون ہو اسلام کا الٹیمیٹ ٹیسٹ ہی ہے بیسک فلسفہ ہی ہم ایسی پاپلس کیسے تیار کریں جو شیطان کو اور اپنی نفسیات کو اور کنزمشن کو ریجیکٹ کر کے گو بیک ٹو مونکی کریں ہم ایک ایسی تیار کیسے کریں جو ایک موڈرن 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 کو ریجیکٹ کریں اور ایک پریمیٹیویزم کی طرف جائے یعنی یہ اتنا کنزمشن کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل نہیں ہے انسانوں کے لئے انسان فطرت پرون کنزیوم 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 ہے پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کے اوپر خود بھی کیپ لگاؤ تو یہ معاشرہ لگانے نہیں دیتا آپ یعنی انفلیشن اور یہ سب چیزیں ان کی وجہ سے معاشرہ چاہتا ہے کہ گھمتے رہو اگر آپ کے پاس کریٹ کارڈ نہیں ہے اور میرے پاس ہے تو میری بائنگ پاور بڑھ گی آپ سے مجھے اور بیٹس مل رہے ہیں اتنا آپ کا نقصان ہوگا میں اچھا میں تھوڑا سا آرگیمنٹ کو جان کہ ہم نے شیطان کو رجسٹ کرنا میں ان ٹرمز آف ہماری چوئیس میں ہی اس کو لے کے آنا چاہ کرنا لیکن میرے خیال امان نے اس کو کیا کیا کہ کنزیومر بیہیویرز کو بیسکلی امپوز کرنا اس سے آٹومیٹکلی کوئی بھی آلٹرویسٹک آپ آرگیو کر سکتے میں جنریک ٹرمز میں جان کے آرگیو کر آلٹرویسٹک یا ابریہیمک ٹائپ ریلیجنز یا کس طرح سے میں اس کو پلیس کروں without ساؤنڈنگ ٹو کنسپیرٹوری آپ بے فکر ہوئے کریں آمان کی شہزاد گیاسوالی پورکاست چڑھ چکی ہے اب there's no going back نہیں میرے خیال سے کنزیومرزم کی لیند سے اس کو ویو کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ لیبرالزم کی کرٹیسیزم نہیں ہے یہ میری کہ وہ اپنے آپ کو پلیس ایسے کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو پلیس ایسے کر لیتا ہے کہ وہ گلوبل ڈیمانڈ جو ہے مارکٹ ڈیمانڈ یا جو بھی اجینڈا ہے اس کو بہت نیچرلی فلفل کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ آٹومیٹکلی اس کو جمپ ملتی تھوڑا دیوز ایڈگوڈی بیتا تھوڑا انفیر assessment ہے جب آپ liberal liberalism کہتے ہو تو اس کو describe کر دیتے ہیں تاکہ کہ liberal values چاہے آپ کی personal life پہ ہو چاہے government structures چاہے economy کے ہو چاہے actually most liberal values pro capitalism نہیں ہوتے historically اب جا کے co-option ہوئی ہے اگر اس ڈیبیٹ کو تین سٹیپ میں بیٹ ڈیمانڈ کلائیں مد بھائی تاکہ آڈینس کے لیے سمجھ میں آسانی ہو ابھی تک ہم بات کر رہے تھے کہ liberal economy جو دنیا میں آج ہے consumer based وہ basically push down کر لیے not only traditional Islamic values بلکہ آپ پاکستان کے local cultural values بھی at the same time جو liberal personal lives والی issues like for example transgender act پاکستان کے اندر آیا جہاں پہ باہر سے آپ کو push کیا جا رہا تھا اجنڈا کہ آپ اپنے لوگوں کو پرٹیکلر way میں ٹریٹ کریں ان دونوں کا impact different ہے basically جو چیز سمجھ آتی ہے people's party کے پہلے اروج سے کہ روٹی کپڑا مکان کا slogan زیادہ طاقتور تھا از وانڈیسٹینڈنگ کیا چیزیں ہو رہی ہیں تو بات وہیں پہ گھوم کے دوبارہ آ جاتی ہے کہ اس وقت ایسا محسوس ہوتا کہ اسلام ہر ایک سائیٹی کے میکنیزم کے کاؤنٹر کھڑا ہو ہے ماں باپ پرشان تھے کہ بچہ دین کی راہ پر چل گیا تی ٹررسٹ بن جائے گا اب ان اندر کیا کہتے ہیں آپ سے لوگ جو مجورٹی سوال کرتے بھی ہوں گے وہ اس کو ایسے ایڈریس کرتے کہ ہمیں ہمارا کاروبار ایسا ہوتا ہے پروپٹی کا کہ اس میں بہت سارے گری ایڈی ایڈی ہوتے ہیں ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہماری دنیا شٹ ہے ہی نہیں اس جو ریل کر سکیں اس کا کیا حل ہے یا اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں آپ کو ایک سگمہ میل بننا پڑے گا نہیں یہ بہت ریل پروبلم ہے اس کا بھی وہ جو یہ ایک سمٹم ہے اور پروبلم وہ ہی جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اڈیپ اسلامی jurisprudence ہے یا manuals of law کی کتابی ہیں وہ ابھی بھی 600 سال 700 سال پرانے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں اور فتوہ کی شکل کے اندر آتی ہیں چیزیں فتوہ مل جاتے آپ کو بلڈ ڈونیشن کے بارے میں اورگن ڈونیشن کے بارے میں جو مسائل کے اوپر فتوہ آپ کو مل جائے گا لیکن legal frameworks جو ہیں وہ اس طرح نہیں بن رہے research ہو رہی ہو یا legal frameworks کی کو خود ایک مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہے جس کو ہمیں address کرنی کی ضرورت ہے اور جو نیشن سٹیٹس ان کے اندر سٹیٹ لیول کے اوپر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اس سے نیچے لیول پر ہو نہیں سکتی اگر ہوں گی بھی تو بہت چھوٹی چھوٹی groups کے اندر ہوتا کام چھوٹی چھوٹی organizations ہیں جو ایک IPS کے نام سے ہے اسلام آباد میں وہ چھوٹی بہت ریسرچ بغیرہ کرتے ہیں اسلام فریم ورکس کے اوپر لیکن سٹیٹ لیول کے اوپر یہ کام نہیں ہو رہا بکا ہم نے سارا اوٹ سورس کر دی اچھا ٹھیک جو باہر لائنز ہم کہ پانی کتنا رستہ بنا رہا تا کہیں پہ بھی تنگ ہو رہا معاملہ تو اسلام رستہ نکال رہا تا کہیں نہ اور ہمارے پاس سکولر شپ ہماری اس طرح نہیں ہے اس وقت جو ان چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہو اور گنجائش نکال رہی ہو لوگوں کے لیے کی مثال لے لیں اگر آپ بلکل بلیک این وائٹ ایک پیراڈائم کے اندر دیکھو گے حالال حرام کے پیراڈائم کے اندر تو پھر there is not much you can do لیکن اگر آپ جو broader شریف principles ہیں جہاں پہ عرف کے بارے بات بھی ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ اجتحاد علماء یا انڈیویجویل طور پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کام لیکن اس کو ایک بڑے سٹیج پہ آکے even بڑے بڑے ہمارے علماء یہ بات نہیں کرتے why because وہ جو ایک دھر ہے نا ان کو کہ اگر میں نے اس کو خلال کہ دیا یا میں اس کی اجازت دے دی تو ایک جو پوش میبی بریو اینا اینا اس زمانے میں ہمیں یہ کام کرنا پہ لیکن تو فیس تا ماب because وائز ورس رلیشنشپ سوشل انسٹویشن سیول سوسائیٹی اسلامی کلچر کی واقف تھا مدارس تھے خان کائیں تھے بڑے بڑے جامعہ تھے ختم اٹھپ ہوگے اب نہیں ہیں سوشل لما کی بات سننے لئے بھی تیار نہیں ہوتی اور جو ایک ماب کو فیس کر کے صحیح فتوہ یا صحیح آئیڈیا کو پریزنٹ کرنا سوسائیٹی کے اندر بڑے اس کے اندر ایک پرابلم ہے ویسٹرن سوسائیٹی نے اپنے ڈیموکرائٹک ایکنومک اجنڈاز کو پولیٹیکل فنڈنگ کے تھرو گرانٹس کے تھرو بھی اس کو اچیف کیا بڑی بڑی سوشل سائنسز کی یونیورسٹی ہیں امریکہ میں یورپ میں ان کو بلینئرز نے فنڈ کیا ہمارے کلچر بھی ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو چیریٹی بھی دینی زیاد ہے لوگ اس کو پرابلم سمجھتے ہی نہیں تو سلوشن کیوں ڈھولتے پرابلم آرہا کیا لوگ کھانا کھرانا مسجد بنانا وہ تو ہم بلکل سال کرتے ہیں ہماری غربت کے ساتھ بھی ہے بٹ ہماری ذہنی فکر یا سوچ وہ اس طرف جاتی بھی نہیں ہے اگزامپل دوں تو آپ کے سارے جماعت اسلامی ٹائپس جو ہیں تنظیم اسلامی ٹائپس مسلم برث ٹائپس ساروں کے بچے ڈاکٹر کے انجنئر ہیں کسی کا بچہ انتھرپالوجی فلوسیفی سوشیالوجی یہ سوشل سائنسز نہیں پڑھ کے ایکنومکس پڑھ نہیں نہیں بزنسز بھی نہیں کرتے بزنس بھی کر لیتے ہیں but they don't view the human sciences as anything of any value یعنی liberal arts کو جو civil society کو form کرتے ہیں and west جو ہے سب زیادہ importance اس کو دیتا ہے because west کو پتہ ہے کہ اسی سے ہم معاشرہ بناتے ہیں کہ آشرا جائے گا کہ مراکو کے اندر جو ایس گھروں کے اندر جو نیلی ٹائل لگاتے ہیں جو آج تک چلا آرہ اگر یہاں پہ مغل ایس تھا کنسٹرکشن کے اندر ہماری سیول سیٹی کلیپس کرتی ہے ہمارے ترخان پروفیشنل سب فیل کر جاتے ہمیں ویسٹرن سٹائل کنسٹرکشن ملتی ہے یعنی ہم نے کنسٹرکشن کو بھی اون نہیں کیا اس طرح ہمارے گھر بنتے ہیں اس طرح ہماری کمرشل بلدنگز بلتی ہیں میں آپ کو اس کی سیمپل اگزامبل دیتا ہوں امان کیونکہ چھوٹی پاپلیشن ہے اور وہ بہت انسللر اپنے کلچر کے اندر اس کے گھومتے ہیں انہوں نے ہائر اس بلدنگ نہیں بننے دی امان کے اندر انہوں نے ساری بلدنگز کو جو بڑی سکیل کی بھی ہیں یعنی ٹھیک ہے ایک سنٹرل پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے ہماری کوئی منارکی یا ڈکٹیٹرشپ بجو اوپر سے حکم دی چیتا کہ انڈر سیول سوسائیٹی سمثنگ ان سوشل انسٹویشن لیک ہمارے کہاں ہیں بڑی بڑی پبلک گیترنگ کورنر میٹنگ میبی کلچر یہاں پہ بریٹش اپہیول سے پہلے تھا یا نہیں تھا کافی سالیڈ لیول پہ تھا اس کو ریوائیف کرنے کی اٹیمٹ یعنی اگر نیٹیو کلچر کی بات ہے جو پہلے طریقے تھے لوگوں کہ آپ اس میں کمیون کرنے کے اس میں میوزک بھی آتا ہے اس میں آرٹس بھی آتی ہیں اس میں کیفے آتی ہیں مثال طور پہ ایروب ورلڈ کے اندر بہت بڑا ریولوشنری کلچر ہوتا تھا وہ کافی شاپس پہ ہوتا تھا ترکی کے اندر بھر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں سیول سوسائٹی کو ہی بیلڈ کرتی ہیں ہمارے ہاں جو سیول سوسائٹی ہے بھی وہ اتنی لبرالائز ہوگی ہے کہ وہ ایک اور ہی ایجنڈا ہے کہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ہیٹ لینی پڑتی ہے پبلک سکروٹری ہاں فرم 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 دن even the ریلیجز سرکل یا the کلرجی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسلام کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو اسلام امپلوڈ کرتا اپنے اندر اگر تو اسلام کا بول بالا ہوتا آج تو ساری ریسرچز بھی ہو رہی ہوتی سب یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ مسائل کا حال بھی ڈھوڑا جا رہا ہوتا اس وقت اسلام اور جو اسلام دیکھتا اپنے آپ کو اس کا گراف نیچے ہے اپنے فنڈمنٹلز کے اوپر بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے جو ہمارے پاس اپنے اسلام فریم ورک گنجائش ہوتی فتنہ ایک انسیکیورٹی کے اندر آجاتے ہیں جو افغانستان اس کے اوپر ایک ایک اٹیک ہوا ہے آپ دیکھیں کتنا زیادہ کنزرورٹیزم کی طرف دیکھیں یعنی اگر آپ سکسٹیز کا افغانستان دیکھیں اور نائنٹیز کا افغانستان دیکھیں بہت فرق ہے جب بھی اسلام کے اوپر ایک اٹیک آتا ہے فروم آؤٹسائیڈ یا وہ کلچرل ہو یا ایون فیزیکل ہو تو اسلام سور اوپ گوز بیک تو اٹس فنڈیم انتر گنجائش سپیکٹرم تھا اس کو ستاروی تھاروی صدی کا کلونیل کلیپس جو تھا کلونیل پائیورز کے ہمارا اس کے اندر ہمارے آپ یہ دیوبندی سکول دیکھیں 1857 کے بعد ہم نے کیوں کہنا شروع کر دیا کہ انگریزی نہیں پڑھنی انگریزی پڑھنا اسلام کے خلاف ہے سید احمد خان نے کوشش کی ٹھیک کرنے کی وہ اس لئے تھا کیونکہ ہم اپنا ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم پروٹیکشن مائنس کے اندر انسیکر ہو جاتی سے ہمارے علماء نے بسیکلی اور کافی تک پریزر بھی کیا ریلیجن کو ایسے نہیں کہ سکتے بھلگو اس کا فائدہ بھی اس کی utility ہے but you're saying کہ اب وہ وقت نکل چکا ہے and we need to get out of the madrasah and the sort of mentality of کہ ہم insular ہماری orthodoxy ہے اور اس کے علامہ ہمیں تھوڑا سے زیادہ brave ہونا پڑے گا تھوڑا سیدھا اپنی کام کرنی پڑے گی مزید clarify it ہم ایک پاکستان سینٹر example لیتے ہیں اور اس پہ آسم جہا دیں کہ clergy یا کیا reaction آرد بندہ bold statement دیتا ہے ایک trans gender بیلا ہے اب اس کے اوپر کیا گنجائش exist کرتی ہے specifically trans genders کی یا خواجہ سرا کی بات کرتے ہوئے اسلام کے اندر اور سبسیکوینٹلی وہ red line سینڈ میں کہاں رہو ہوگی جس کی وجہ سے سارے لوگ ایک طرف ہوگے clergy والے اور کوئی بندہ اگر اس کی حمایت میں یا اگنسٹ بات کرنے اس کی ڈیفکلٹی پیدا ہو رہی اگنسٹ جو trans genders والا issue وہ اتنا ازدہ contentious نہیں ہے کیونکہ کافی حد تک agreement ہے اب دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ایک بڑی seemingly obvious بات کہ اللہ تعالیٰ ذکر و ان تھا یعنی male اور female اللہ تعالیٰ this didn't even need to be stated تو اس کے اندر زیادہ ہمارے پاس disagreement نہیں ہے even کچھ cases ہوتے ہیں جو خنثہ مشکل اس کے اندر فقہ نے اس کو determine کیا کہ ان کو پھر کلاس کیا جاتا ہے between the two genders تو وہ ہمارے within the religious circles وہ اتنا contentious issue نہیں ہے لیکن for example contentious issues blasphemy blasphemy کو کیسے آپ نے deal کر نا ہے it is a very sensitive topic such a sensitive topic that many people wouldn't be willing to speak about it too openly and too publicly even علماء اور علماء کی میں بات کر رہا ہوں اور وہ ہماری tradition کے اندر بھی اس کے اندر ایک اختلاف رائے پائی جاتی ہے غصت گریز کریں گے and anyone who takes on that task he is taking on a lot of heat and for maybe اس کے ذین کے اندر بھی یار why should I be taking this heat یہ blasphemy والیات نے بات کی ہے this is one of the major criticisms جو liberals دیتے ہیں بالکل towards religious clergy but in reality I think most religious clergy is afraid to so ہر وقت ہونی چاہیے پر وہ گنجائش پیدا نہیں کی گی because government یہاں پہ basic security ہی نہیں provide کر پا رہی ہاں and for example آپ کو یاد ہوگا Sid lankan وہ ایک بندہ تھا I think siyal court میں factory کا manager تھا اگر آپ اس کے case کو study کریں کوئی بھی نہیں کہے کہ جسٹیفائیڈ تھا اسلامی لیکن where are the voices ہمارے جو مدارس کے جو heads ہیں جنہوں نے اس کو condemn کیا ہو top tier نے condemn کیا ہو in very strict terms لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے کہا کہ کوئی انسان زمی کو بھی قتل کرے گا ناجائز تو جنت یعنی زمی جو ہے وہ is a person who is given protection under the اسلام state اسلام state میں ایک نان مسلم ہے جس کو protection دی ہے اگر اس کو بھی unjust آپ قتل کر دوگے تو رسول اللہ صلی اللہ کہتے کہ اس کے اوپر جنت حرام ایسے بندے کے اوپر تو آپ دیکھیں گے ہمارے بیان کرتے ہیں کہ جو من سب نبی فقتل اور اس روایت کے اوپر بھی خطلاف ہے کہ whoever curses the prophet then kill even though no one یعنی بلاسومی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے اوپر جو زبان درازی جو ہے اور اس کی پنشمنٹ بھی اکثر علماء کے ہاں آجائے for an unjust killing where are the voices جو اسی لیول پر condemn کر اس کو اس میں ایک اور چیز بھی اس کیس میں لیسے شریعت نہیں بتاتی کوئی یعنی جب کوئی انسان مرتد بھی ہو جاتا اس کے لیے بھی ڈیو پروسس شریعت میں بتا ہے آپ سب سے بڑے مرتدین دیکھ لیں جو حضرت وقر کے سمانے میں جو زکاة ڈینایرز تھے جنہوں نے نبی کھڑے کیے ان کو بھی کسی ڈیو پروسس کے تحت اور جب حضرت خالد انگرید نے ڈیو پروسس سے ایکٹ آٹ کیا سب بین وائل وغیرہ سارے جو قبیلے تھے جو ردہ وارز میں اسلامی سیڈیز میں سب پڑھتے ہیں ردہ وارز ساری جو ان ساروں کو کال ایک جنرل کلیمنسی دے دی گئی تھی ان کو لڑے ہار گئے توبہ کر لی نہ ان کو غلام بنایا اس چیز کی ویڈیز سے ہمیں بہت زیادہ پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں جو اسلام کا قوز اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے اس نے بہت نقصان پچھا اسلام کو اسلام پھوس کر نکل گئے را کر سریعہ میں آ کے اتنی انرجی اتنے ملینز لوگ انوارڈ تھے ہم لوگ اپریشیئٹ نہیں کرتے کہ ہماری زندگی کے اندر ہوا کیا ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو لرننگ ایکسپیئرنس کے طور پر لئے اسیس کا سفر ہے یہ کتنا مطلب خوفناک اور کتنی سپیڈ سے ہماری ساری گیس اور انرجی زائے کرتی ایک چیز لائک لبرل لوگوں سے سیکھنی چاہیے اور میں پرسلی اس کو بہت لائے کرتا ہوں کہ میں نے بیڑا نہیں اٹھایا ہر پہاڑی پر مرنے کے لئے سپیڈ کو سپیڈ کہنا چاہیے ماں اسیس جس دن سے آئی تھی اور اب تو ختم ہوگی ہے آپ اس کو کہہ سکتے تھے کہ یہ شاید دین پر سلات مستقیم پی یہ اسلام سٹیٹ ہو نہیں سکتا جس ساہیے ڈسکرائب کہہ رہے ہے ان فیکٹ اگر آپ اسی ٹائم کے بعد دیکھیں تالیبان کا رائز ہو ہے جو تالیبان کا رائز ہو ہے اور جس سپورٹ مل رہے پورے مسلم ورل سے بہت دیفرنس ہے تو فیز مانا تھوڑی سی احمد کرنے والی بات ہے ایک چیز بظاہر آپ کو درست نظر آ رہی ہے تو کم اس کو آپ اپریشیئٹ ہوگی کیونکہ ہم ایک چیز دیکھتے ہیں اور یہ ایک چیز گیلوانائز کی ہے ویسٹر لیبرل ڈیموکرسی نے کہ ویسٹر لیبرل ویلیو چیچا وطنی میں ہو سیر ای لیون میں ہو وہ وہاں پہنچتے ہیں اپنے بندوں کے لئے یہ یک جیتی جو مسلمانوں میں ہوتی تھی آج سے پانسو چھے سو ساتھ سو سال پہلے وہ آج اگزیسٹ نہیں کہہ رہی ہوں دیکھو اونرشپ دینے کے لئے وہ یوگانڈا میں یاد کریں کتنا مشہور کیس تھا وہ الگی بی ٹی سپیکر تھی خاتون اور گوڈ مورننگ پاسٹا مارٹن سیمپا وہ احمد بھائی اس کو اس کو وہ امریکہ لے جاتے تھے جان آلیور کے شو پہ لے آتے تھے میرے خیال سے مارے پوڈ کسد پورا ہو گیا ساری زندگی میں یہ سننا چاہتا اس کی شورٹ بھائی وہ کہتا ہے you are a human rights activist lgbtq where is the h احمد بھائی آپ نے ایک بات کی جب اس ام پر اٹیک ہوتا ہے اسلام ریسیڈ کرنا شروع کر دیتا back to the fundamentals ہم نے دیکھا کہ recent times میں ایک بہت بڑی western movement چلی کہ آپ نے church اور politics کو separate کر دی اور ہم کافی عرصے سے پوسٹ 9 11 سنتے آئے ہیں کہ اسلام کو ضرورت ہے ایک رینسانس کی ریفرمیشن کی کہ یہ بہت ریڈکل ہوتے ہیں یہ بہت گریزی ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو separate کر لیں اسلام پروگریسیو ہونا چاہیے اسلام پروگریسیو ہونا چاہیے اب آپ نے کہا اسلام اس وقت اس کا چار تھوڑا نیچے جا رہا رہا پر ایک لحاظ سے دیکھیں تو اسلام ایک چیز میں بھی پر ایڈ سیم ٹائم ہم ایک چیز ایک اور فنومن دیکھتے ہیں جس کو شاید آپ ریفر ٹو کہہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل اور ایک لاو میکنگ ایسپیکٹ ہے اسلام کا وہ پبلک کانشیسنس سے ہٹتا جا رہا ہے اسطہ اسطہ یعنی کہ اس وقت جس طرح فیل سورٹ آف ریلم کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے اور جو پولیٹیکس ہے اور بزنس ہے اور لاو میکنگ ہے یہ سارے ریل ورلڈ یعنی کہ سیکلر انڈیورز ہیں انڈیورز ہیں اور اسلام کا ان سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ ایک چیز ہمیں فیل ہوتی ہے شروع میں چرچ اور نہیں کہ اللہ خوش ہو گیا کہ اسلام مسجد میں ملے کو ہی اجازت ابلیس کے بارے بات کی اسلام پورا نظام آپ کو دیتا ہے لیکن اس کے اندر چرچ اور سٹیٹ کی سپریشن کی جو آج ویسٹ کے اندر پرابلمز دیکھے وہ وہاں ہی سے شروع ہیں وہ چرچ اور سٹیٹ کو آہستہ ایک جوڈیو کرسچن ہینگ آور کے اندر تھا ویسٹ کافی عرصے سے اب پوسٹ موڈرن دور کے اندر انہوں نے اس ہینگ آور سے بھی جاگ گئے جوڈیو کرسچن جو جتنی بھی اس کے ریلکس تھے وہ ختم ہوتے جائے 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 وہ ایک going back to the fundamentals والی چیز شروع ہو گئی تو انہوں نے یہ غلطی کی ہے یعنی انہوں نے کیا غلطی کی ہے کہ انہوں نے چرچ سٹیٹ کو پہلے سپریٹ کیا that was the first step in sort of getting rid of your moral anchorage آپ کی جو گراؤنڈ ہے اس کو اور وہ ختم ہو گیا اب ہم پوسٹ مورڈن دور کے اندر جہاں پہ ویسٹ جو اپنی ہر چیز کو question کرتا ہے یعنی وہ فوٹبال کھیل رہے ہیں لیکن انہوں نے گول پوسٹ کی لائنیں بھی ہٹا دی ہیں لائنیں تو they don't know ان کو پتہ نہیں لگا کرنا کیا نہیں کرنا کیسے ہم نے اپنے ایتھیکل اور مورل فریمورک کن چیزوں کے اوپر کھڑے کھڑے دکیمنٹری بھی دیکھی ہوگی آئی ہے what is a woman یہ دیکھیں گے اسلام کی بھی رسپیک اس میں بڑھی ہے یعنی اسلام کی رسپیک بڑھی ہے انڈرو ٹیٹ جیسے لوگ وہ اسلام کی طرف آرہے کیوں کیونکہ اب solution باقیوں کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے جو فائدہ ہے اسلام کا implode کرنے میں اور اپنے فنڈیمنٹل کو پکڑ نے کے اندر جب دنیا پاغل ہو رہی ہے تو وہ ایک اٹریکٹیو چیز ہے جو ان کو نظر آتی ہے کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو ہمیں ہونا چاہیتے ہیں ہاں ہاں یہ ہاں ہاں یہ birth rate چیز mention کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ sort of defense mechanism ہم سوچ سکتے ہیں کہ subconscious level پہ almost ہم politics اور law making سے ہم پیچھے ہٹے ہیں اور ہم نے کہ اچھا اپنی population بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بس بچے پیدا کرو اور آپ back to the core fundamentals جن آپ regions کی بات کرے ہم بچے بہت 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 دیتا ساری پورے میڈلیز کی بات اٹھاروی صدی سے پہلے ہم نائن یا ٹینت نمبر پہ تھے ارتھ کی population میں ہم سے مراد کون ہے مسلم 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 اور پولیٹکل influence ہمارا بہت زیادہ تھا یہ ایک وائل conspiracy تھی رہی ہے اور رہی رہی بہت بہت اٹھاروی صدی اور کلونیزیشن کے بعد ہمارا ابھی اگر آپ ستاروی صدی سے پہلے دیکھیں تو ہم کوئی بہت پروسٹلائزنگ قوم نہیں تھے کرسٹین کی طرح ہمارے مشنز نہیں بنے ہوئے تھے جو ہر جگہ آئیسلیٹڈ انسٹینٹس ہیں صوفی حضرات جایا کرتے تھے محاذوں پہ ایک ڈیوٹی بھی آ کرتی تھی کہ محاذ پوسٹنگ لے لو ہماری جماعتیں یہ تبلیغی جماعت کی امرجنس مختلف جماعتوں کی جو امرجنس ہے یہ اس خلیفہ سسٹم مالک ایمریٹ اسلامی ایمریٹ اس ملک کی ویکیوم کو فل کرنے کے لئے ہی ہم نے انسٹیوشنز بنائی تھیں پروفیشنل پروسیٹلائزیشن اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ جمپل ان کی اپرینگ وہاں ہوئی تو پروفیشنل پروسیٹلائزیشن جس طرح کرسچن مشنریز کرتے ہیں ہماری تو نائنٹین ہنڈرز میں ڈیویلپ ہوئی ہے اور پھر وہ سیونٹ ہوگی میرے خیال میں ہمارے لئے ڈاکٹرز آکر نائک اور پیس ٹی وی اور پیس انسٹیوشن پھر اس کے اوپر کروس کلچرل اور پھر اب وہ آکے انٹو پاڈکاس اور مختلف اسی یوت کلاب ہے تو پہلے سے نہیں تھی تو یہ کنسپیرسی تھی رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے میری پہلے بھی ان سے ڈسکیشن ہوئی گیا کہ ہماری ریفرمیشن کسی انٹرنل میکنیزم کے تحت نہیں ہو رہی اور ہم مزید انسولر ہوئی جا رہے ہیں تو جو لوگ مسجد کے اندر رہ گئے ہیں اور ان کے پاس سب کے پاس معاشرہ دست دست بچے ہیں اور جو لوگ مسجد کے ہیں وہ اتھر ہیں اور جو لگ فور سٹریٹس ہیں وہ ادھر رہے ہیں ان کے نا بچے ہو رہے ہیں اور وہ سیکللر انسٹویشن کے اوپر بینکس کے اندر بڑے سرکاری مہکموں کے اندر بزنس کے اندر وہ ہیڈز بنی جا رہے ہیں ان کی تھرو ہی کانٹ ان کی تھرو ہی انٹرٹین منٹ ان کی تھرو ہی کنزمشن آرہی ہے جو بہت ایک مصبت کردار جو لوگ ادا کریں گے جو ویسٹرن مسلم کا فینومن ہے جو فر ایس میں ایک کے اندر ہیں and I'm not saying all of them لیکن ان کے اندر ایک سائز بل چنک ہے of people who understand the western values have a very good understanding of the classical tradition and they know what sort of solutions we need today and میں ابھی ان لوگ بات نہیں کر رہا جو جو ایس جو امار سلیمان یاسر قاضی بیرہ ان لوگ میں زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں میں زیادہ بات کر رہا ہوں جو جنونلی سورٹ او سٹورنٹس آف نولیج ہیں جو سورٹ او بیہینڈ سینز کام کر رہے ہیں جو پبلیکیشن کے اندر اور ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں تو آئی ٹھنک ان کا بکوز ویسٹ کے اندر اسلام بھی آہستہ آہستہ ایک وہ فورس بنتی جا رہی ہے بڑھتے جا رہے ہیں یورپ میں اسپیشلی فوٹ ہولڈ بنا رہا ہے ہاں تو ابھی آپ دیکھیں ہمارا فور ایزامپل یہ یوز کلپ جو ہے لیٹسے اور یہ جو لیٹسے آن لائن جو یہ دعویہ سین ہے اس کا بہت بڑا انفلنس ویسٹ کی وجہ سے جی جی بے شک پہ شک بہت بڑا انفلنس ویسٹ کی وجہ سے جو جو ویسٹرن لوگوں کو سنا بلکہ ویسٹ کے اندر تو آپ ہی کچھ عرصے پہلے یہ ذکر کر رہا تھے میری آپ کی بات ہو رہی تھی کہ اب سٹوڈنٹس جو ہیں جو وہاں یونیورسٹی سے گریجویٹ کر رہے ہیں وہ انہی یونیورسٹی کے اندر پروفیسرز لگ رہے ہیں تو ان کا امپیکٹ اور زیادہ ہونے شکر رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں ویسٹرن یونیورسٹیز کے اندر جو اوریینٹلس تھے ارلی ارلی ٹوئنٹی سنچری میں ایون لیٹر ٹوئنٹی سنچری میں جرمنز ہیں زیادہ ٹھیک ہے جرمن اوریینٹلس ہیں جو اسلام کے بارے بات کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ سوائیس کے اندر فور اگزامپل آ آکسورڈ کے اندر کیمریج کے اندر انڈیجنس مسلم یعنی مسلمز ہیں جو وہاں بھی پروفیسرز ہیں مسلمز ہیں جو آوثر کر رہے ہیں جو پبلش کر رہے ہیں so there is that shift as well اور ان کے اندر بھی جو ہے نا ایک 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 higher level of understanding of how islam should be practiced social sciences کے اندر آپ کہہ رہے ہیں western world کے اندر جو infiltration ہوئی جس طرح یہاں پہ social sciences are dominated by leftists پاکستان کے اندر ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ reverse effect ہوئا ہے کہ ان بچوں نے conservative thought کو لے کے کہیں کوئی seminary تو نہیں کہوں گا کوئی نے کوئی traditional training نہیں ہے social sciences تو وہ خیر social sciences نہیں islamic studies but social sciences میں تو پھر زائر but under the garb of social sciences اگر آپ دیکھیں وہاں تو under the garb of social sciences ہی پڑی جاتی ہے islamic studies تو وہ اس garb کے اندر they have sort of infiltrated the European social sciences کے اندر islamic studies is بہت چھوٹا portion ہے یعنی باقی ساری sociology psychology وغیرہ specialization course ہماری امت as a whole generally speaking ہمارا چھوٹا لڑکا مسلمان آپ کو لگتا ہے cultural cues وہاں سے زیادہ اٹھا رہا ہے وہاں سے مراد west in general western muslims western muslims religious youth orators آپ کو لگتا ہے ہمارا religious youth یہاں کا زیادہ cultural cues وہاں سے لیتا ہے a decade ago most definitely اب for example ہمارا یہ ایک local scene بھی بنتا جا رہا ہے جیسے سائل عدیم ہے مرزا انجینئر ہے وہ bless ان کے خلاف بھی بہت زیادہ strongly بول رہا ہے اب ہماری جو local indigenous جو ہماری youth وہ ان کے ساتھ زیادہ associate کریں لیکن 10 years ago یہاں پہ وہی لوگ یہ جو زاکر نائی سب ساتھ ہم نے پیش ٹی وی زاکر نائی یوسف ایسٹی یوسف ایسٹی وغیرہ سارے بلال فلیپ وہ یہ زاکر نائی کی ڈیبیٹ جو تھی کرسچن کے ساتھ جو ہوئی تھی امین اس نے شری شری روی شنکر اس کے ساتھ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی احمد دیداد کی ڈیبیٹ جو تھی کون تھا وہ جی می سویگ آٹ اس کو دیسٹرائی کر لیا کسی نے نہیں دیکھی تو دیکھے ایبسلوٹ فائر ڈیبیٹ تھی وہ اور پہلے ہم نے مرسی کا ذکر کیا تھا مرسی کی لاس پیچ بھی دیکھے ہیں وہ بہت 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 اس سارے سینریو کے اندر اب مہندی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ہاں مہندی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم سب کے تقریباً شادی ہوں گے بچے بھی ہوں گے انشاءاللہ بچوں کے پوائنٹ ویو سے جہاں پہ وہ محروم نہ رہے ہیں دنیاوی اپورٹینٹیس کیلئے بھی اس کا کیا سلوشن ہے بکوز میں نے بھی اوے لیولز پڑھا صحیح ہے پر سبسکونٹلی اماان نے بھی یا کہتے ہیں انڈرگراد کیا یا ایمیوریسٹیو لندن کا زرکی بھی جو کپیوٹر سائنس کی ایڈکیشن تھی اس کا اوورال تھیم دیکھیں تو وہ نیوٹرل سا تھا فاسٹ ویسے تھوڑی کنزرپٹے چلو وہ بچے تو ہوگی اور کپیوٹر سائنس ویسے ایک وہ موسیقی نہیں تھا لیکن موسٹ یونیوریسٹی پلیسز اب بہت فہاش ہو جائے فہاش کہلیں لیبلل سپیس کہلیں اور اوپن بچے کی ایوریج انٹریکشن ہو رہی ہے سکول کے اندر جا کے تو وہ وہ نہیں ہے جو میری ہو رہی تھی دس سال کی عمر پہ اس چیز کو کامبیٹ کرنے کے لیے ماں سوائے اللہ سے دعا کرنے کے لیے بندہ اور کیا کر سکتا ہے دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ روک کے رکھنا باکس کر دینا بچوں کو ایک دیر وزا تائم when I used to be concerned about this and this was when I didn't have children now that I have children I'm not concerned about this too much obviously میں چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ میرے میرے بچے جو ہیں وہ اسلامی ویلیوز انکلکیٹ کریں ان کے اندر ایک جنرل تمیز حیاء وغیرہ سب کچھ ہو نماز پڑھنے والے ہوں لیکن میرا خیال ہے maybe a couple of years ago میرا ایک ideal شاہر اس قسم کا تھا جو unrealistic تھا جیسے میں نے کہ ہماری جماعتیں اس قسم کا ایک ideal بناتی ہیں کہ وہ achievable اتنا زیادہ نہیں ہوتا so now I'm sort of okay with the fact کہ ان کو کتنا اسلامی ہونا چاہیے اور کتنا نہیں ہونا چاہیے اسلامی and I don't think کہ آپ کو بہت زیادہ restricted رکھنا چاہیے بچوں کو because whether you like it or not بچہ جو ہیں وہ زمانے کا influence بچے پہ بہت ہوتا ہے زمانہ ہی اس کو بڑا کرتا ہے and آپ کو کرنے بھی دینا چاہیے I think صرف parent جو ہیں وہ guard rails بس establish کریں sort of moral guidelines guidelines اور guard rails ہوں کہ اچھا جب وہ گر رہا ہو تو اس کو ادھر پش کر دیں اس سائٹ پہ گر رہا تو اس کو ادھر پش کر دیں دوبنے سے بچا لیں دوبنے سے بچا رہا ہوں دیکھیں آپ بھی آپ لوگ نے HSN سے آپ پڑے ہیں ٹھیک ہے Along this journey you've made mistakes as well I've made mistakes as well and I've learned more from my mistakes than you know anyone could have taught me in theory I want my children to be able to make those mistakes as well fatal mistakes نہیں لیکن some mistakes they have to make to be able to learn and to be able to appreciate what they have اگر میں ان کو اتنا protected رکھوں گا they will never be able to appreciate and they will never know know the evil یسے عمر بن الخطاب نے کہا کہ مجھے در لگتا ہے اپنی future generations کے بارے میں کہ اسلام کی وہ قدر نہیں کریں کہ انہوں نے جاہلیت نہیں دیکھی ویا ہمیں بھی اپنے بچوں کو اتنا اگر protected اور ہر چیز اسلام اور اسلام آئیز کر دیں تو جب آپ ان کو ریال ورل میں جانے دو گے تو شاید احساس کم تری یا جب چیزیں کھل جائیں گی تو وہ اور زیادہ انڈلج کریں گے فنڈیمنٹل سوال نہیں بھائی کہ میوزک یہ پرابلم ہے بار جو لوگ رہ رہے ہیں ویسٹن کلچر کے اندر یہ ان کا ایک ڈیفالٹ میکنیزم ہوتا ہے ریاکشن ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں بچوں کو بہت زیادہ ہی پٹیٹ کرتے ہیں آپ کی گروث انڈرمائن ہوتی ہے آپ کی آپ کی اپرچنیٹیز کامپرمائز ہوتی ہیں دیکھیں ہم ہی ہمارے ٹائم پہ شاید ہمارے پیرنٹ بہت aloof تھے about the challenges that youngsters can face or might face and انہوں نے چھوڑ دی ہمیں ہمارے پہ میند نہیں کی کیا کرنا کیا نہیں کرنا بہت بڑی وجہ اس کی یہ چیز نہیں تھی ہمارے ٹائم پہ لیکن اب as parents we can't afford to not know کہ pitfalls کیا اور کیا نہیں ہیں لیکن اتنا اس کو جو ہے نا ٹائم ٹائم ریالائیز کہ آپ نے بھی غلطیاں کی ہیں اور آپ ادھر آگئے ہو انشاءاللہ وہ بھی غلطیاں کر ادھر آئی جائیں گے بہت زیادہ ان کو کرنا نا نا I ریائکشن زیادہ برا ہے ہمارے parents جو ہیں نا they weren't able to answer why I think آج کے parents have to be able to answer why it's not about it's not about how how much you want to sort of invest in your child it's how much you want you should invest in yourself as parents یعنی آپ کی خود knowledge اور understanding اتنی ہو آپ خود اسلام کا practice اس قسم کا ہو کہ آپ کے بچے اتنا بڑا concern ہونا ہی چاہی آپ کو پتا ہو کہ مہندی حرام ہے تو پھر اس کو ہی پتا لگ جائے گا اور اگر نہیں پتا لگے گا پھر پھر کچھ نہیں ہو سکھا تھوڑا سکھا ایک اور question ہے slightly off topic ہے پھر اس کے بارے میں پچھلے ایک سال میں کافی سوچا ہے اب میں 31 سال 32 کا ہو جاؤ گا میں آج بھی کچھ نہ کھلوں گھنٹے دو گھنٹے کے لئے تو مجھے لگتا کہ میرا دن پورا نہیں گھا میں سادن غصے میں رہوں گا جو میرے سے چھوٹے ان کے اندر لتھارجی بہت ارلی ایج میں سیٹ ان کر گی تھی جس کی وجہ سے ان کی ساری زندگی کی ڈیسی میک ایمپیکٹ ہو گیا جو میرے سے چھوٹے لوگ ہیں ایسے ہوں ان کے اندر ایک فیزیکل قپلیسنسی ہے ایس آلما ایس ایف جو آج ہم ویسٹن یورپ میں پرابلم دیکھ رہے ان کی جو یوت ہے ان کے ٹیسٹوسٹون ڈپ آرہ ہماری پوپلیشن اندر بھی آنا شروع ہو گیا یہ پرابلم جا کہ اکثر ہمارے ایک ہیڈ ماسٹر ہو جیسے پرپ سکرون ہو گیا گیا آپ لوگ شادی کے بعد چیزیں پاچلیں سپورٹ نہیں کرتے گیم نہیں کھیل تے ایک سکرن گیم کرتے ایک بیس موونگ اووی فروم اسلام بھی اسی چیزی کاؤز میرے دماغ میں کیونکہ ہم کبھی بھی کسی بھی ٹائم اپنے آپ کو فیزیکل لیبر میں انوالو نہیں کرنا چاہ رہے بس ہماری جوب اسپریشن بھی مینیم موونگ موونگ رکوائی مینیم ایکسیز رکوائی 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 او 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 اجینڈا او او سیڈیٹ کر بس چیر میں لٹا دیں اور آپ کی برین سے دیریکٹ لی چیز اٹیچ آپ میں دوکیمنٹری دیکھی تینا نیورا لنک کے ساتھ نیورا لنک میں یہ ہوتا نا جو اینیمیٹڈ مووی بچوں کی اس میں بسکلی ہمینیٹی اپنے آپ کو آف کر چکی بھی ہوتی ہے اور بس سٹیشن اور سٹوشن پر موٹے سے لوگ ہوتے ہیں وہ چیئر کے اندر رہتے ہیں ان کو کھانا بھی اس میں ملتا ہے اور فلم ملتا ہے اندرینمنٹ اور نیورا لنک سیٹ اپ ہی ہوتا ہے اور سب اے آئی چلا رہے ہوتے ہیں روبوٹ چلا رہے ہوتے ہیں میں کیوں سوچا میں ریسنل ہی سوچا بس ان کے کھانا پیٹ کیے جا رہے ایڈ دس پوائن پیپل جس وکنگ برین اور ایک گھنٹے بعد جب میڈ بریک ہوئی تو ان کی مائن ہی ساتھ تھی ان کی ہلپ تھی ساتھ انہی زیادہ نینی انہوں ان کو سیٹوں سے ایسے باہر نکال باتھوم لگی اور کو رکھا ہے تو دیکھیں بڑا خوفناک منظر تھا جائن بسی کی ایک جائنٹ آئی پیٹ بہت زیادے بچوں کے لئے لگایا جو گھر میں ایک بچے کے لئے تو اگر اگر آپ کوئی دنیا بھی دیکھیں تو یہ پرابلم ہے جو ویجول ایڈ اس وقت اویلیبل ہیں ڈوپیمین آپ کی برین میں ریلیس کرنے کے لئے وہ آج سے 10-15 سال پہلے نہیں تھے تو ایک بہت بڑا struggle ہے ایک طریقے سے جدہ جدہ اسلام exist کرتا ہے وہ ایڈیاس اتنے اتنے بیک ورڈ ہیں ان کے اپس 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 دیکھتے ہو دیلی انٹریکشن میں بیکوز تیسٹرسٹرون لیولز میں فارک ہیں آپ اس وقت مویمیٹس ملتی ہیں لیٹرلی کہ آپ ریس مکسنگ نہ کریں آپ وائٹ وائٹ میریج کریں آپ مسلمانوں میں گھولے ملے نہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے معاشرے کے اندر میل فیمل انٹریکشن کو پہلے شادی کی رشتے سے باہر نکالتے ہو پھر اس کے اندر عجیب لکونے ڈال کے کنفیوزن کریٹ کر کے اس کو توڑتے ہو تو کسی نے اس کو ریپلیس کرنے ہے اب فرانس کے اندر بھی مسلم گیٹوز نے اتنا زیادہ پوپولیشن اپنی انگریز کردی آپ لب جہاد کبھی میں بتایتا ہوں یہ ایک حقیقت ہے آپ اس کو مانے یا نہ مانے کیا کہتے ہیں یہ آپ کا یقین بھی ہے میرا یقین ہے کہ میری اولاد ہے اس کو ملے گا ایک بنیادی فیر جو ہوتا دنیا شاید مسلمان کو کم ہوتا دوسری چیز آپ اگر دیکھیں تو مسلم سب کونٹین کے اندر کرتی تھی فور سم ریزن اب جا کے اندر ایک خواہش کم ہونا شروع یہ خواتین کی بائی اس کا ڈریک کورلیشن ہے جب کسی پوپلیشن میں خواتین کی اکنومک امپاورمنٹ ہوتی ہے نا تر ریپروڈکشن ریٹ گر جاتا ہے اور ابھی تک بائی آئے گا ایک سوائے ایک ڈیڑ کی در حقیقت وہ نیگیٹیو بھی ترینڈ کر رہے اور اس کی سب سے بڑے مشال ساؤتھ کوریا اور جپان جہاں بہت ایک سٹریم طریقے سے ان ہتھ کندوں کو اپنا آئے گیا تو اصل میں اگر آپ دیکھیں تو گھوم گما کے مولوی صاحب کی مدرسے والی بات ٹیوی شیطان کا ڈبا ہے موٹر بان نہیں کرنی بجے بیدہ کی جاؤ گھوم کھوم آ کے ہی یہ wisdom sort of truisms بنتے جا رہے ہیں وہ ہے جو فار رائٹ ہے گریٹ ریسیٹ میں گریٹ ریپلیسمنٹ جی گوروں کے ہاں سمجھ گورا ختم جائیں گے سارے براؤن ہو جائیں گے حقیقت کی بات لیکن سٹیٹسٹک لی یہ ہو رہا ہے مطلب کوئی ایسا department نہیں جہاں سے orders یشی ہوتے weekly basis پہ میرے خیال سے ہمیں دوڑا سادہ ڈرائی لب جہاں جب ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آرگنائز آپ کے علماء مدانس کے آپ کے اسدوین ویسی کا گیر آپ کے انڈیا میں بھی کافی فیگرز اتنی گالیاں دیتے ہیں تو بہا میرے کتے کہ میں کو سچی بہا بتاؤ کبھی کبھار بہت اچھی ان کے observations بھی ہوتا ہاں پاکستانی مسلم ہم ایک بہت پریولیج ہے بکوز ایک انڈین مسلم کے لیے پتہ نہیں زندگی کیسی ہوگی ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پر پر اگزیس کرنا پوسیبل نہیں ہوگا کوئی میرا خیال ہے منورٹی پاکستان سے پوچھنا پڑے گا اور یہ ایک لیسن بھی ہونا چاہیے آپ اپنی منورٹی کو کس سے زیادہ ہندووں سے خرابی وہ کرتے ہیں یہ کیا آپ نے دیکھ ایک سٹیٹس عجیب عجیب بچیوں کو اٹھا لیتے ہیں ان کو شادی کر لیتے ہیں اللہ میں جاتی ہے سٹیٹل بلوچتان میں تو وہ جنازہ بھی نہیں پتا کس طرح ہوتا ہے نہیں میں ایک بندے سے ڈریکٹ مل رہا تھا مسجد میں جماعت آتی تھی کارنل صاحب تھے وہ کہتے ہیں بلوچتان میں جگہ گئے وہاں پہ جنازہ ہوا یعنی سمبرٹی ڈائیٹ اس چھوٹے سے قصبے کے اندر انہوں نے لاکھ اس کی لاش رکھتی جا کے انہوں نے کہا میں تو نہیں بتا کہ جو کر لے کر لے مولوی شوال بھی آئے تھے انہوں نے جنازہ پڑھ دیا کہتے ہیں ہم جب روانہ ہونے لگے تھے اگلے دن ایک بندہ آ گیا احرام کے کپڑے پہنے وہ اس نے کفن پہنا ہوا کسل کر کے کہتا ہے میرا ابھی پڑھ دو جی میں مرانگا زفر جی دیرا ایریاز ایون ان پنجاب سنٹرل پنجاب میں جہاں پندوں میں کلمہ نہیں آتا انہیں رسول اللہ کا صاحب کا کچھ نہیں پتا قرآن نہیں پڑھا اس کی ایک تیسٹیمنٹ میں آپ کو دیتا ہوں کہ شاہ ولیاللہ دیل وی رحمت اللہ 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 سنٹرل بیٹے نے اردو میں ڈھار بھی ستی میں اسلام یہاں سات سو گیار اس بھی سے آیا یہ تھا کہ جہاں وہ آتے تھے وہ پر وہ پرابلم نہیں آتی تھی اگر آپ بلوستان سند بغیرہ ہمیں دیکھیں جہاں جہاں وہ آئے ٹرانس اکسین میں گئے لیکن سینٹرل لیچن این میٹرز کیونکہ خود بائی سیکنڈ ڈگری وہ اسلام لے کے آرہ وہ بڑا ایک پرابلم رہے ہمارے یہاں پہ حدیثی کتابیں تو چھوڑیں سیرت کتابیں چھوڑیں مولانا صاحب آکے بتا رہے یعنی ایک ڈیموکرٹائزیشن آف ریلیجن نہیں ہوئی جس کے نیگٹیو ایسپیکٹ یہ پوزٹیو بھی ہیں یعنی اگر آپ سلفی کلچر دیکھیں ایلی حدیث کلچر دیکھیں تو وہ ایک ڈیموکرٹائزیشن آف ریلیجن کرتے ہیں انجنیر صاحب بھی یہ کر رہے ہیں اس کے نقصان بھی ہیں آپ کا کوئی ایک سپرٹ نہیں ہوتا آپ اسلام کا کانونی نظام فق ایک لیگل مائن ایک فلسوفیقل مائن کا کام ہے تو اس کی جو ہرمنیوٹک سرس میں جانے کے لئے لیکن اگر آپ حدیث میرے پاس دلیل آگئی ہے تو جو سلولی بٹ سیٹلی جا رہے یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ جائے اس تبلیغی جماعت کی کی اور میں پہلی بات سے کنیک کروں گا جو جماعتیں تھی انہوں نے سیلنگ کو ایڈنٹیفائی نہیں کیا تھا شاید تبلیغی جماعت نے کیا تھا تبلیغی جماعت ان کے کوئی اس طرح کے لوفٹی پولیٹیکل ایسپیریشن وغیرہ شاید نہیں اور ان کا بہت سیمپلیسٹک موڈل ہے جس ورہ سے میبی وہ سکسیسفل بھی رہے اس کے اندر جب سکسیس اچیف کر لیتے ہیں تو ان کے لیے سکسیس بقاعدہ سکسیس ہوتا ہے مگر اس کے اوپر صرف یہ کرتیس ہو سکتا ہے آپ نے کتنے جائیں گے کسی بڑے شیخ یا پیر یا مرشد کے ساتھ لگ جائیں گے یا اگر زیادہ دلیل کی طرف ان کلائنٹ ہے تو بسیکلی یا وہ ادھر ہی رہتے ہیں یا وہ ادھر ہی رہتے ہیں وہ تو ایک سرٹن کیلبر یا جو اس کیپ پہ خوش ہو جاتا ہے بندہ اس کی ریکوائرمنٹ اسلامی نیو سلفی ٹائپ کلچر ہے کہ یہ صحیح بخاری ہے یہ مسلم ہے یہ قرآن کی دو تین مشہور تفاصیل ہے اور وہ انہی کے لیکچرز تینڈ کرتا ہے انہی کو پڑھتا ہے اوور اس بندے کی ذاتی تس کی نفس بہت اچھی ہوگی لیکن وہ مربی والے ریلیشنشپ بھی پھر وہ نکل جاتے ہیں نا استاد تو نہیں ہے وہ ریپیٹر ہیں یا ٹیلی پرامپٹر ہیں جو لما ان کے اوپر کومنٹری کا ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس ڈیموکرٹائزیشن کے فائدے ملے آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ اگر لوگ لما کے ساتھ انٹریکٹ کرتے سوال اگر آپ کومنٹس دیکھ لیں انجنیئر صاحب کے یا کسی کی بندے کے اگر کہتے ہیں ایک سپیس اوکیوپائیڈ تھی انچیکٹ آپ نے اس پہ چیک ڈال دیا وہ سپیس آہستہ آہستہ ویکیوم میں کنورٹ ہو رہی ہے ظاہر ہے جن علماء کو آپ نے چیک دی ہے وہ میرا یہ بلیف ہے کہ وہ ریپلیس ہوتے ہیں اور یہ پرمیوٹیشن چلتی رہے گی اس کی وجہ بتاتا ہوں جو تم نے انجنیئر کا موڈل بتایا اس کا میری اسیسمنٹ ہے تبلیغی جماعت والا ہے انجنیئر پہلے چھ مینے سنتے ہوئے بہت اپیل کرتا ہے کہ سارے بیسک انکوریکٹ تک کی مٹیریل ڈائریکٹ لی موبائل ہے آپ کے انفارمل کی انسٹوشن مجود ہے میرے لئے نزدیک حولیسٹک سیٹسفائنگ نہیں ہے یعنی سارے اسپیکٹ ہیں اس کے اندر لیکن یہ آہستہ آہستہ یہ دس سال ہیں میرے خال دیموکر ترائیزیشن میں ابھی ٹائم بھی ہے ہمیں اس طرف گروتھ اور کنزمشن کی گروتھ کے ساتھ ہم اپنے ریلیجن کو مسجد کی سیپریشن کر چکے ہیں ایک ایک فنڈیمیٹل ڈیفرنس آپ کو پتہ نہیں ہے ہم مسلمان یہ آخری کتاب آخری نبی تھے اللہ نے گرینٹی دی اور اس میں آپ کا ایمان یہاں رسول اللہ نے خود فرمایا تھا قیامت تک قیامت قائم ہو جائے گی ان کے اوپر تو اللہ نے گیرینٹی یہ نہیں دی کہ کوئی سپیسیفک قومیں ہیں جو اسلام پر قائم رہیں گی جو اپنے آپ مسلم کہتی ہیں یعنی گروہوں کی بات ہوئی ہے گروپس آف پیپل کی بات ہوئی ہے سپیسیفک قوموں کی بات ہے کیونکہ اللہ تو خود کہتا ہے کہ میں آپ کو اس ہی اندر اللہ کی انتہائی مرسیفل ہونے کی مثال دیتا ہوں کہ اس نے آپ کو دیا قوموں کی شکل میں گروہوں کی شکل میں اللہ سبحان وآلہ نے کہا کہ کوئی ایسی قوم ہوگی وہ کہیں بھی exist کر سکتی ہے دس یہاں ہوں سو وہاں دو سو اس طرح بھی exist کر سکتی ہے آپ پہلی دفعہ آپ کو آنسرز مل رہے ہیں آپ کے سٹرگل کے لئے دیکھو یوٹیوب کو آئے وے کافی دیر ہوگی ہے پر یہ سی آف انفرمیشن اویلیبول اتنا ٹائم نہیں ہوا اگر آپ کہنا انجنیر کی ساری ویڈیو سننی آپ کو دو سال لگ اگر آپ نے کنزیوم کرنی ہے یوٹ کلپ پانچ سال لگ اگر آپ سکولرلی پر دس سال لگ جو انفرمیشن پروپرلی میسیز کو اویلیبول دس سال پہلی ہے آپ کم تیس سال کا ٹائم تو دیں آپ کیونکہ ہم پچھتر سال کا انیلیس کر رہے ہوتے ہیں بہت تیز لیکن جو پچھلے دس سال میں انفرمیشن ہے اس کا ریزلٹ تو بھی آنے ہیں ہم لوگ تیس اکتیس بتیس ہماری ایوریج ایج سب کی ہمارے ڈیسیجن میکنگ کے پہ چلیں گے پندرہ سال بعد معاشرے کے ایک کلچر بھی بنتا جا رہے کہ i think fashionable ہوتا جا رہے کہ tradition کو علماء کو throw them under the bus اتنی problems ہیں یہ تو کچھ نہیں کر رہے ایسے کر رہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت counter productive exercise ہے ہاں ایک general feeling ہے لوگوں کی disconnect ہے علماء کے ساتھ اور یہ اسی کے اوپر play کر جب آپ when you throw them under the bus اور undue criticism and criticism without realizing and recognizing ان کا good and contribution تو آپ یتیم چھوڑ دیتے اپنی audience کو and maybe subconsciously آپ صرف اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو ہمیں بھی جب بھی ہم critique کریں اپنی tradition کو ہمیں love کے ساتھ critique اور وہ ہماری critique کا reason بھی یہ تاکہ ہم اس کو بہتر کر سکیں learn from our mistakes کر سکیں تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس کو ایک balanced way میں پریزنٹ کیا جائے بجائے یہ کہ ہم ہمارے یہ نہیں کر رہے ایسے نکھر ایسے سال کی کسی period کو اپنی history کے اندر کسی period کو بنایا نمونہ اور اس کو adopt کیا یعنی انہوں نے جو یہ فرنچ revolution کو ایک starting point بنا لیا اپنے فلسفے میں گریک کو بنا لیا انہوں نے اس کو lovingly adopt کیا اب ساکریٹیز کے بارے میں پڑھیں کون تھا ساکریٹیز ہونے چاہیے اس کے بات کی tradition ہونی چاہیے ہمیں ایک reference create کرنی چاہیے لوگوں کے لئے جہاں پہ ہمارے پہ ریفرنس point ہو جس لوگوں کو جوڑے ہوں اور یعنی یہ جو ان کے ویسٹ کے فلسفر ہیں ان کے اندر آپ critique کرنا شروع کریں مورن زمانے کے لحاظ ریسٹری وغیرہ تھی اصل میں مورن 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 سکتے آپ فر اگزامپل جتنے اس کے بعد کے فلسفر نیچے وغیرہ شوپن آئیمر وغیرہ سارے خواتین کے بارے عورتوں کے بارے جس بات کرتے پاکستان بندے کو نیچے بہت پسان لیکن دیکھیں ویسپ نے ان کو didn't throw them under the bus that's my point ان کے اچھے ایڈیاز adopt کیا اس کو اپنی tradition کو lovingly adopt کیا ہے اور اس کو کرٹیک کیا اور آگے اس کو بہتر کرتے بھی جیسے یہ کرسٹیفر ہیچنز ہے اس کے بھی اگر آپ کو آن لائن انٹرویوز وغیرہ دیکھ لیں اور ویوز آن ویمن پڑھ لیں لیکن وہ اس طرح ان کی tradition میں اچھی بات یہ کہ اپنی کم اس کم tradition ساتھ جو میں پہلے بات کی تھی کہ separate the art from the artist احمد بھائی آخری ایک سوال کہ آج کے modern دنیا میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریبا جتنے بھی systems in place ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کرے آپ کو ایک different path کے اوپر لے جائے مثال کے طور پر آپ اپنی institutions دیکھ لیں educational آپ سودی نظام دیکھ لیں ہر facet of life کے اندر نہ لگتا ہے کہ جو ایک liberal sort of ان پہلے بھی بات کی thinking infiltrate کر چکی ہے ایک بندہ جس دنیا میں رہ 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 ہے ایک young man ی young woman اس کے لئے کیا advice ہوگی کہ کس طرح navigate کریں یہ بڑا مشکل سوال ہے مشکل اس لئے because اتنا multi pronged attack ہے اور ہر level کے اوپر ہے کہ اس کا it's very difficult for an individual let known a youngster to be able to ascertain and determine کہ میں کتنا قدم رکھوں کتنا نہ رکھوں کتنا تیز چلوں کتنا نہ چلوں تو میری تو advice یہ ہوگی کہ they should seek out people who are knowledgeable about the tradition and not only knowledgeable in terms of ان کے پاس وہ information ہے but they know how to apply it in the modern world as well and I know you have to seek these people out and then get their advice Do you think that today is difficult to maybe 50 years ago Yes and no We always when we have to decide our to superimpose and maybe we probably appreciate what challenges were let's say our parents in the marxist how which is more than to be true to their faith than maybe today because there information is available which is available so I don't know that the challenge is that yesterday but the challenges will always be and Allah has told that it will not that Allah has made and it I don't want to assume that this time exception and history that it has a lot of problems but it always was the new change to change and I would like to be optimistic in the sense that Allah jub bhi this kind of he has a same scale on good and evil and evil need only has been that that is what I I think I thank you so much for coming inshaAllah dobarah abse mlekaat ho inshaAllah inshaAllah